اسلام علیکم میرا نام حفظ بگر اور آپ دیکھنے ہیں میرے یوٹیوب چینل اب بگر بلوگ سمید ہے اور آپ سب لوگ حیریت سے مزے میں ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آج ہے جی ہمارا لاز سے اسلامباد کا ہمارے سفر کی آج یہ آخری ویڈیو ہے تو اس میں پہلے ہم لوگ نکلنا ہم نے لاہور کے لیے لیکن ہم جائیں گے پہلے پاکستان نیشنل مونیومنٹ یہاں پہ ایک جگہ ہے وہاں پہ جائیں گے پھر ہم لوگ واقس لاہور کے لیے لیکن ہوں پیار یہ فائنگلی آ چکے ہیں جی پاکستان مونیومنٹ یہ اس کا گیٹ ہے اور انٹری پوائنٹ یہاں سے ہے تو یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے صبح نو سے رات دس بجے تک کھلا ہے گاڑی گیٹ کے باہر پار کریں باقی یہ کچھ چیز کی انفرمیشن ہو لکھی گئے تو یہ ہے جی اندر جانے کا رستہ تو آ چکے ہیں یار ہم لوگ پاکستان مونیومنٹ کے اندر یہ سامنے پاکستان مونیومنٹ ہے اور یہاں پہ اوپر ہے جی پاکستان مونیومنٹ سووینیر اینڈ ٹک شوپ یہاں پہ بھی جائیں گے کچھ دیکھیں گے لیں گے تو یہ ہے جی بلکل میرے سامنے پاکستان مونیومنٹ اور یہاں پہ کچھ انفرمیشن لکھی گئی ہے اگر آپ لوگ پڑھنا جائیں تو سٹاپ کر کے پڑھ لیجئے گا یہ جس کا بلکل کلوز ویو اس میں کچھ آرٹ بنا ہوئے کافی سارے پاکستان کی فیمس چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کا اسلامباد کا ویو سامنے سینٹورس بھی نظر آ رہا ہے فیصل مسجد بھی نظر آ رہی ہے تو یار مونیومنٹ کو ہم نے دیکھ لیا آپ لوگوں کو بھی دکھا دی ابھی جائیں گے ہم لوگ پاکستان مونیومنٹ میوزیم کے اندر تو چلتے ہیں آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں پہلے ٹکٹس کا پوچھتے ہیں کہ ٹکٹ کا کیا حساب ہے ٹکٹ لیتے ہیں تو پھر اندر چلتے ہیں سب سے پہلے تو کچھ انفرمیشن لکھی گئی ہے ہم لوگ اندر آ چکے ہیں یہ ہے جی اندر سے میوزیم تو ابھی چلتے ہیں نیچے آپ لوگوں کو اچھی طرح دکھاتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ تو یہ ہے جی کچھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی چیز بنی ہوگا جس طرح ہم لوگ ورسہ میں گئے تھے اسی ٹائپ کی یہ کچھ چیز بنی ہوئے یہاں پہ یہ کچھ ہندویزم کا یہ دکھائیے یہ گندارہ یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ روک کے تو یہ چیزیں ہیں جی کچھ یہاں پہ یہ فیلی جنگ ہے ذاتی تو اس میں دکھایا گیا تھا کس طرح جنگ ہوئی تھی تب کیا ہوا تھا تو یہ ہے اس چیز کو شو کروایا گیا یہاں پہ تو یہ سرسید احمد خان کا مجسمہ بنایا گیا یہاں پہ تو یہ چیز ہے آگے چلتے ہیں جی اقبال مسجد کرتبہ میں آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کر کے پڑھ دی جائیے تو یہ اس مسجد کا یعنی کی ویو دکھایا گیا ہے اور یہ سامنے ہے جی علامہ اقبال صاحب کا گھر تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کا کیا سٹائل تھا گھر کا کیسے وہ زندگی ذاتی دوسری اس چیز کو شو کروایا گیا ہے اور یہ بھی علامہ اقبال ڈریس ان اللہ بات تو یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں یہ ان کا سامنے دکھایا گیا ہے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صاحب تو اندر چلتے ہیں یہ جی لامہ اقبال کے نوادرات تو اس چیز کو دیکھتے ہیں اندر سے تو یہ آئی تھنک ان سے جو منصوب چیزیں ہیں ان کو یہاں پہ رکھا گیا ہے تو یہ ان کا مزار لاہور میں ہے تو تو یہ ان کی چھیر رکھی ہوئی ہے یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پڑھ بھی ان کے کچھ لکھی ہوئی چیزیں ہیں ان کے خود کے ہاتھ سے یہ سب ان کے خود کی نوادرات ہیں یہ جی وکٹورین ٹائپ سوفا علامہ اقبال صاحب کا ہے ان کا علامہ اقبال صاحب کا ہوقہ رکھا گیا ہے یہاں پہ ان کی کچھ ٹائری ہیں یہاں پہ یہ ان کی ایک تصویر بھی یہاں پہ رکھے گیا ان کے علامہ اقبال کے اپنے بیٹے جعوید اقبال کے ہمراہ یہ جعوید اقبال کے ساتھ ان کی ایک تصویر ہے علامہ اقبال کے زیر استعمال رہنے والا کلم دان دعا تان اور لکڑی کے لکھنے والی میز تو یہ ان اوریجنل چیزیں ہیں تو یہاں پہ ان کا فین پڑھا ہوئے یعنی پنکھا تو علامہ اقبال کے بوٹ پڑھے ہوئے ہیں پاکستان کا منظر نام آئی یہاں پہ اندر انفرمیشن دے رہے ہیں وہ لوگ ہے جی قائد عظم محمد علی جناہ کی نوادرات ہمارے قائد تو چلتے ہیں اندر دکھاتے ہیں ان کا کیا کیا چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ جی ان کا ڈریس ان کا ڈریس پڑھا ہوئا ہے قائد عظم کے زیر استعمال رہنے والا آرام حرام دے کم بیڈ سوفا جس کو کہا جاتا ہے یہ ان کا ڈریس ان کے شیروانی بڑھی ہوئی ہے ان کے استعمال رہنے والے چمڑے کا سندوق جس کے اوپر ایم جناہ تحریر ہے واہ یہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں نیچے لکھا ہوئے تو یہ پڑھا ہوئے جی لکھڑی کا سندوق تو یہ اریجنل جو ان کے زیر استعمال چیزیں تھی یہ وہ ہیں یہ بھی ہے سوفا ریکزین کشن ان کے ساتھ تھی یہ سامنے ہیں ان کے اوپر ان کا مجسم کو بٹھایا بھی گیا ہے تو یہ ان کا آفیس ٹائپ جگہ بنی ہوئی ہے یہ ان کا آفیس بنا ہوا ہے بوکس پڑی ہوئی ہیں کچھ یہ ادھر بھی بوکس ہیں تو یہ ٹیبل ہے ٹیبل اور سوفا اوریجنل ہے جو ان کے استعمال میں رہا تھا تو یہ سامنے بھی ہیں چیزیں اس سائیڈ پہ بھی ہے یعنی کہ ان کا اوریجنل جو فرنیچر وہ اپنے یوز کرتے رہے ہیں یہ وہی چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ آگیا آگیا جی تا لاہور ریزولیشن قرار داتے لاہور تو یہ سامنے قائد عظم محمد علی جناہ کا سٹیچو بنا ہوا ہے وہ سپیکر کے سامنے کڑے ہیں تو یہ ہے جی جناہ گاندی قائد عظم محمد علی جناہ تو اور اس سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ہیں سردار میں نیم پڑھ کے بتاتا ہوں اور سردار بلدیو سنگھ لیویس ماؤنٹ بیٹن محمد علی جناہ پنڈیت جوہر لال نہرو لیاقت علی کان اور سرطار عبدالرب نشتر یہ ان کے مجسمیں بنائے گئے ہیں یہ قرار داتے لاہور کے وقت جو ویو تھا اور تو یہ ہے جی لوٹل برے سگیر کا یہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مہ پہ بعد میں پاکستان علیدہ ہو گیا تھا یہ اس سائیڈ پہ پنگلہ دیش کا ہے یہ ہے جی تھرڈ جون پلین جس کو کہا جاتا ہے یہ وہ ہے تو یہ کچھ پنجاب کو رونما کیا گیا ہے یہاں پہ وہ دیکھیں روٹیاں بان رہی ہیں یہاں پہ پیٹھے ہیں جی ہمارے کائت اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جنا تو یہ پکی کا کچھ اوپر سے بھی ہو تو یہ جو ہمارے سامنے گاڑی گھڑی ہے مرسیڈیز بینس پھول مین سکس انڈرڈ یہ سامنے آپ لوگ دی سکتے ہیں یہ ایک گوڈر رولز رویز کھڑی ہے یہ ہے جی شہید سید علی غیلانی گوارنری ان کی کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں نشان پاکستان اور وہ ایک اور چیز رکھی گئی ہے یہ ان کا سٹیڈی ٹیبل ہے سامنے ان کے کچھ ڈریسیز رکھے گئے ہیں گاڑی کا قریب سے ویو تو یہ جو بگی دکھائیں گے تو یہ آئی ٹھنک ہے جی اس گاڑی کا ہی کچھ پیپر پڑا ہو ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تو یہ ہے جی گاڑی بلکل قریب سے ہرڈسن لکھا تو ہو ہے یہ ہے کار کامپنی ہرڈسن لیموزین موڈل 1920 1920 کی یہ گاڑی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سووینیر شاپ تو یہاں سے کچھ دیکھتے ہیں اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ آتی ہے تو لیتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں یہاں سے پاکستان مونیومنٹ اور پاکستان میوزیم بغیرہ تو ہم لوگ نے دیکھ لی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا اسلامباد تکرور یہی پر انڈ ہوتا ہے تو ابھی ہم لوگ نکلنے لگے ہیں واپس لاہور تو انشاءاللہ آپ لوگ کو ملتے ہیں بیرا بیدار اس کے ساتھ ہی 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 بیدار موسیقی تو یار ہم لوگ ابھی پہنچ چکے ہیں بیرا ریسٹ ایریا تو وہ بھی یہاں سے کچھ کھاتے لیتے ہیں تو پھر ہم لوگ اپنا آگے کا سفر شروع کریں گے بہت مزہ ہے اسلامباد کے گھر رستہ بہت مزید تو آپ لوگ نے دیکھے ہی ہوگا ٹائم لیپس میں تو بیدار ہم لوگ گھر آ چکے تھے تو آج رستے میں باقی سارا سفت ہو ماشاءاللہ بڑا زبردست لیکن آج ہمارے ساتھ ایک حادثہ کہہ لیں یا ہمارے لئے ایک سبق کہہ لیں تو جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں نے آئل چینج کروایا تھا پتوگی سے تو مجھے کوئی شاپ نہیں ملی تھی تو یا میں لاہور میں آکے مکی آئل چینج والوں سے میں نے آئل چینج کروایا تھا تو ہم لوگ بھیرا پر رکے تھے وہاں پر کھانشان کھایا تھا تو جب وہاں سے ہم لوگ نکلے آگے تو درائے تین کلومیٹر ہم لوگ آگے گئے ہیں تو ہماری گاڑی بند ہو گئی ہے ہم نے اتر کے چیک کی تو ہماری سمجھ میں کوئی چیز نہیں ہے کہ گاڑی کو کیا مسئلہ ہے تو میں نے جو موٹر وے کی ہیلپ لائن ہے ایک سو تیس اس پہ کال کی تو وہ موٹر ورکشوپ آگی تو ان لوگ نے آگے چیک کیا تو پتہ چلا کہ جو ہم لوگ نے آئل ڈالوایا تھا وہ آئل کی تکنیس ہی نہیں ہے بلکل ایک نمبر کا گھٹیا آئل ڈالا ان لوگ نے تو اگر میں دکھاؤ تو یار پروٹوکول تو ان لوگ نے مجھے فل دیا تھا یہ کچھ ان کی بیس پچاس آئل جو ہے یعنی کہ وہ ملا تھا مجھے چھ ہزار ایک سو چون سٹھ روپے کا اور باقی ائر فلٹر تھا دو سو پچاس کا آئل فلٹر پاور کا دو سو تیس روپے کا ٹوٹل میرا بل بنتا چھ ہزار چھ سو چو چو جس میں سے وہ مجھے تین سو دو روپے کا ڈس کاؤنٹ بھی دیتے ہیں تو جو میں نے ٹوٹل بل پے گیا تھا وہ تھا سکس تھاؤزنڈ تری ہنڈر فورٹی ٹو روپیز تو لیکن وہ تقریبا ہم لوگ اسلام باد گئے ہیں وہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ ایشوز آرہے تھے گاڑی بند ہونا لیکن ہم لوگ اگنور کر رہے تھے شاید ہلی ایریا تھا اس وجہ سے لیکن وہ تو جب ان لوگ نے آگے بتایا ہم نے خود بھی چیک کیا تو بلکو ایسے تھا جیسے کہ اس میں تکنیس تو تکنیس نام کی تو چیز ہے ہی نہیں تھی تو یہ ہے جی میں ان کی پکس اٹیچ کرتا ہوں گا ایک ان لوگ نے مجھے ساتھ ٹیشو پیپر کا ڈبا دیا اور ایک ساتھ کپڑا سا دے کہ ان لوگ نے بڑا پروٹوکول دیا تو انشاءاللہ صبح جائیں گے ان کی شاپ پہ کیون میرے پاس ثبوت کے طور پہ یہ ہمارا ادھر خرچہ ہوا ہے ہم نے آئل پھر ٹوٹل والوں کا ڈلوایا تھا وہاں پہ ابھی لوگ آتے ہوئے گئے تھے لیکن ان کی شاپ بانت تھی میں گاڑی کی ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ اٹیچ کر دوں گا وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا تو باقی آج کا ہمارا سفر پسند آیا تو میری ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور ریکومنڈ کر کے بتائیے گا کیسی لگیا آپ لوگ کو ویڈیوز تو اسی کے ساتھ ہمارا اسلام باد کا ٹور یہاں پہ ختم ہوتا ہے تو ملتیں آپ لوگ کو نیکس لاؤگ میں تب تک لئے